اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید نظرین آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ان بائیوں کے ساتھ ضرور شیر کریں جو اس وقت سعودی عربیہ سے چھٹی پر گئے ہوئے ہیں اور پلائٹو کے بندش کے وجہ سے وہاں پر پسے ہوئے ہیں اس ویڈیو کو اس لیے ضرور شیر کریں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ان بائیوں کو میں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں خبردار کرنا چاہتا ہوں ایک پراد سے بچانا چاہتا ہوں جہاں نظرین جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سعودی حکومت نے خروج آودہ ویزا یعنی چھٹی کی ویزا میں توسیہ کیا ہے بہت سی بائیوں کی جو ویزا ہے وہ 20 اگست تک ایکسٹینڈ ہوئے ہیں تو اسی چیز کا لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پیس بک پر کچھ ایجنٹ بائی یہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ سعودی حکومت 15 اگست کو پلائٹ اوپن کرنے والے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ 20 کو اوپن کرنے والے ہیں اور رشت سے بچنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں اور ہمارے ساتھ اپنا پاسپورٹ جمع کرائے تاکہ ہم آپ کے لیے ٹکٹ بک کریں تاکہ آپ رشت سے بھی بچ سکیں وغیرہ وغیرہ تو آپ سب کو یہی خبردار کرنا ہے ہوشیار کرنا ہے کہ کسی کو بھی آپ نے پاسپورٹ نہیں دینا ہے ابھی تک سعودی حکومت نے کوئی تاریخ تیہ نہیں کیا ہے کہ اس تاریخ کو فلائٹ اوپن ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے بائیوں کی جو ری انٹری ویزا ہے خروج آودہ چھٹی کی جو ویزا ہے وہ 20 آگست تک ایکسٹینڈ ہوا ہے تو اسی چیز سے لوگ غلط پائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ 20 آگست سے پہلے پہلے جو فلائٹ ہے وہ ضرور اوپن ہوں گے اور اگر آپ نے رشت سے بچنا ہے تو ہمیں اپنا پاسپورٹ دے تاکہ ہم آپ کے لیے ٹکٹ بک کریں وغیرہ وغیرہ اور بہت سے بائی یہ بھی کہتے ہیں کہ ریجسٹریشن شروع ہو گئی ہے ریجسٹریشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں تو یار سیدھی سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی کسی پر بھی یقین نہ کریں کسی کو بھی اپنا پاسپورٹ نہ دے آپ کے پاسپورٹ پر وہ illegal کام بھی کر سکتا ہے اور آپ جو پیسہ اس کو دیں گے وہ آپ سے وہ پیسہ ہڑپ بھی سکتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے اوپر ادبار نہ کریں ایسے لوگوں کو اپنا نمبر نہ دے آپ لوگوں کو بتاتے چلے کہ پیس بک پر ایسے بہت سارے پوسٹ جو ہے نا گردش کر رہے ہیں لیکن ہمارے نادان بھائی اس پوسٹ کے اندر اپنا موبائل نمبر بھی دے رہے ہیں اور پھر وہ لوگ ان سے ضرور رابطہ کریں گے تو ایسے کر کے وہ لوگ پروٹ کے اندر پس جائیں گے تو آپ سبی کو یہی اوشیار کرنا ہے کہ ابھی سے آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ جو ریجسٹریشن ہے وہ شروع ہوئی ہے اور آپ کو رش سے بچنے کے لیے اپنا جو پاسپورٹ ہے وہ کسی ایجن کے پاس دینا چاہیے یا پھر جو ہے نا بعد میں بہت ٹرائفک ہوگا وغیرہ وغیرہ آپ لوگوں کو بتاتے چلے کہ ابھی تک پلائٹوں کا کوئی بروسہ نہیں ہے کہ سعودی حکومت پلائٹ کب اوپن کرے گی سعودی حکومت آج رات کو بھی پلائٹ اوپن کر سکتے ہیں پندرہ تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں سعودی حکومت اپنے حالات کو دیکھے گی اور پھر فیصلہ کرے گی اس کے بعد جو ہے نا اوپیشل چینلوں کے ذریعے اعلان کیا جائے گا کہ فلائٹ کھل چکے ہیں اور وہ لوگ طریقہ بھی بتائیں گے جوازات اپنے اوپیشل پیٹ سے وہ طریقہ شیئر کرے گا پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیا طریقہ ہے دوبارہ سعودی عرب آنے کے لیے تو یہ ویڈیو جسٹ اور جسٹ میں اسی لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میں ہوشیار کر سکو آپ لوگوں کو خبردار کر سکو کہ آپ لوگوں نے کسی کے اوپر بھی وشواس نہیں کرنا ہے کسی کے اوپر بھی اپنے یقین نہیں کرنا ہے کہ آپ اس سے ٹکٹ خریدے بعد میں رس سے بچنے کیلئے وغیرہ وغیرہ تو ہوشیار رہی ہے گا کسی پر بھی یقین نہ کرے کسی کو بھی اپنا پاسپورٹ نہ دے اور نہ ہی کوئی ریجسٹریشن شروع ہوئی ہے پیس بک پر بہت سارے پوسٹیں ایسے گردش کر رہی ہے میں آپ لوگوں کو کون کون سا پوسٹ دکھاؤں گا تو میری بات پر یقین کرے کسی کے اوپر کوئی بھی یقین نہ کرے اس کو اپنا پاسپورٹ نہ دے ابھی سے وہ آپ کے لئے کوئی پلائیٹ ٹکٹ بک نہیں کر سکتا تو یار آخر میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں آپ لوگوں کو اگاہ کروں اس پراد کے بارے میں کہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ پراد کر رہے ہیں آپ لوگ اس سے بچے تو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس جالسازی میں پستے ہیں یا پھر نہیں ہوشیار رہیے گا ویڈیو بہت ہی بڑی ہو گئی میں معذرت چاہتا ہوں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ